اسلام علیکم دوستو کرکٹ کی تعدادرین خبر سے اگاہ کرتے چلیں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کراچی میں جاری ہے آج کھیل کے تیسرے روز پورا دن بیٹنگ کرنے کے باوجود پاکستانی بیٹرز پہلی اننگز میں نیوزی لینڈ کے چار سو انچاس رنز کو عبور نہ کر سکے دوستو دوسرے ٹیسٹ کا تیسرے دن کا کھیل میں آپ دوستوں کو تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں تفصیل جاننے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائیب اور ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو نیوزی لینڈ نے پہلی اننگز میں چار سو انچاس رنز بنائے تھے جبکہ پاکستان نے تیسرے روز کھیل کے اختتام پر نو وکٹوں کے نقصان پر چار سو سات رنز بنا لیے ہیں اسے پہلی اننگز میں اب بھی 42 رنز کا خسارہ ہے پاکستان نے تیسرے روز اپنی پہلی اننگز 154 رنز تین کھلاری آؤٹ پر شروع کی اس وقت امام الحق 74 اور سعود شکیل 13 پر بیٹنگ کر رہے تھے امام الحق اپنی سنچری مکمل نہ کر سکے اور 83 رنز پر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد سرف راز احمد 78 رنز بنا کر سٹمپ آؤٹ ہوئے سعود شکیل اپنی پہلی ٹیس سنچری سکور کی آگا سلیمان 41 حسن علی اور نصیم شاہ چار چار جبکہ میر حمزہ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے تیسرے روز کھیل ختم ہوا تو سعود شکیل 124 اور عبرار احمد صفر پر ناٹ آؤٹ تھے تیسرے روز کھیل